لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ خشوہ خضوہ کے ساتھ صبح کی نماز پڑھا رہے تھے اور اہلِ کوفہ مولا علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے سب باندھے کھڑے اقتدا کر رہے تھے جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو اپنی جگہ پر غمگین حالت میں بیٹھے رہے لوگ آپ کے ارد گرد بیٹھے تھے یہاں تک کہ سورج طلو ہو گیا اور اس کی شعائیں مسجد کی دیواروں پر پڑھنے لگیں حضرت علی کرم اللہ وجہ اٹھے اور دو رکعات نماز ادا فرمائی پھر حسرت اور تعجب کے انداز میں فرمانے لگے میں نے محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی زیارت کی ہے آج میں کوئی چیز نہیں دیکھتا جو ان کے مشابہ ہو اصحاب رسول صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صبح اس حال میں ہوتی تھی جس سے محسوس ہوتا تھا کہ ان کی راتیں خدا کے حضور سجدہ ریزی میں گزری ہیں وہ لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کیا کرتے تھے ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں جب اللہ کا ذکر کرتے تو یوں جھومتے جیسے تیز ہوا میں درخت ہلا کرتے ہیں اور آنکھوں سے اتنے آنسو بہتے کہ کپڑے بھیگ جاتے حضرت علی کرماللہ وجہو کے اس قول کو ایک کتاب ہے خلفاء الرسول جسے خالد محمد خالد نے لکھا ہے اس کے صفحہ نمبر چار سو اسی پر یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے اور اس کتاب کی طبعت پبلیکیشن جو ہے وہ دار الكتب العلمیہ بیروت لبنان سے ہوئی ہے وما علینا اللہ البلاق